مدسر تنولی صاحب کا سوال ہے جی کراچی سے کیا یہ حدیث درست ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر میں دنیا سے چلی گئی تو آپ کیا کریں گے آپ نے فرمایا میں تمہیں غسل دوں گا کفن پیناوں گا جنازہ پڑھاؤں گا قبر میں اتاروں گا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں چلا جاؤں تو تم کیا کرو گی حضرت عائشہ نے فرمایا میں آپ کو غسل دوں گی کفن پیناوں گی اور دعا کروں گی اگر یہ حدیث ہے تو کیا میاں بیوی ایک دوسرے کی میت کو غسل دے سکتے ہیں یا یہ صرف نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص ہوگا دیکھیں حدیث تو منقول ہے لیکن اس کا پہلا حصہ منقول ہے دوسرے حصہ مجھے نہیں ملا اس کا اور مسند احمد اور دوسری بعض کتب حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سر میں در تھا تو انہوں نے اس تکلیف کی حالت میں کہا وار اعصا جیسے آدمی فریاد کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وار اعصا فرمایا اور پھر فرمایا کہ ان متی قبلی اگر تم مجھ سے پہلے مر گئی تو تمہیں فکر کیا ہے ما ذر رکی تمہیں کیا نقصان ہوگا غسلتو کی وکفنتو کی ودفنتو کی میں تمہیں غسل دوں گا تمہیں کفن پیناوں گا تمہیں دفن کروں گا تو یہ دل لگی بھی تھی اور ان کے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپ نے ایک طرح سے مزاہ فرمایا یہ اس حدیث کی بنا پر بعض آئیمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی بھی میاں کو غسل دے سکتی ہے جبکہ حنفیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی شہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں بیوی کو عدت وفات گزارنا پڑتی ہے اور بالکل لیا نکاح ختم نہیں ہوتا تو اس لیے بیوی اپنے شہر کو غسل دے سکتی ہے اگر مرد نہ ہوں ویسے تو بہتر یہی ہے کہ مرد غسل دیں کسی مرد کو اور خواتین کو دینے کی نوبت نہ ہے لیکن کبھی ایسا موقع اگر آ جائے کہ مرد غسل دینے والے نہیں ہیں اور ضرورت پیش آ رہی ہے تو بیوی مرد کو غسل دے سکتی ہے چونکہ نکاح فیل جملہ باقی ہے لیکن اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شہر بیوی کو غسل نہیں دے سکتا چونکہ وہ ایک دم نکاح ختم ہو گیا بیوی کے فوتونے سے مرد پر تو کوئی عدد نہیں ہے نکاح کے آثار میں سے کوئی چیز باقی نہیں تو اس لیے وہ نکاح بلکل یہ ختم ہو گیا ہے اس حدیث کے بارے میں حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو آپ یہ کہی یا ایک جواب تو اس کا یہ دیا گیا ہے کہ یہ جتنی بے ترک سے منقول ہے وہ سارے ضعیف ہیں تو ضعیف حدیث سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی لہذا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر ہم اس حدیث کو قابلِ استعلاح تسلیم کریں تو یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں تمہیں غسل دوں گا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے ہاتھ سے غسل دوں گا بلکہ غسل کا انتظام کرنے کی ذمہ داری میری ہے میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں اور تیسرے نمبر پر اگر ہم یہ کہیں کہ جنہیں اپنے ہاتھ سے غسل دینا مراد ہے اس کو تسلیم کریں یہی معنی مراد لیں تو پھر مطلب یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے تو اس لیے اس کو دوسرے اس پر عمل نہیں کر سکتے ٹھیک بہت شکریہ